پنجاب دلی میں چل رہے کسانوں کے آندولن کو بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیس اپادیکس راجی ورنجن نے قیر کانونی بتایا انہوں نے کہا کہ بیہار میں بھارتی جنتہ پارٹی کسانوں کے لیے آج سے جن جاگرم کا کارش شروع کیا ہے اور یہ کارکرم 13 دسمبر سے لے کر 25 دسمبر تک چلے گا جس میں 243 اسیمبلی سیگمنٹ ہیں ہر سیگمنٹ میں کسانوں کے لیے الگ الگ کارکرم ہوگا انہوں نے کہا کہ جن جاگرم اور بھیان کے تحت کینل سرکار کسانوں کے لیے لگاتار کام کر رہی ہے کسانوں کے لیے 2022 تک کسانوں کے آمدنی دو گناہ ہو یہ پارٹی کا پیدا لکچ ہے نالاندہ سے دیفرمیس کرما کی خاص ریپورٹ پورے بیہار میں بھارتی جنتہ پارٹی نے کسانوں کے لیے جن جاگرم کا کارش کرم شروع کیا ہے آج سے لے کر یعنی تیرہ تاریخ سے لے کر پچیس دسمبر تک یہ کارکرم چلے گا پورے پردیس میں جس میں 243 جو اسیمبلی سیگمنٹ ہیں 243وں میں ہر میں ایک کارکرم ہوگا کسانوں کے جن جاگرم کے بارے میں اس کے بعد اس میں یہ ہے کہ جیسے کند سرکار لگاتار کام کر رہی ہے کسانوں کو تھان کے لیے اور 2022 تک ان کا انکم دھگنا ہو یہ ہمارے لوگوں کا پردھم کرتا ہے اور پردھم لکچ ہے جس کے تحت ہمارے پرہان منتی جنہیں کئی کارکرم چلائے ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر کسانوں کو یہ چھوٹ دے دی جائے کہ اپنا آناج جو اتفاد کرتا ہے اس کا کسی کے ہاں بیہ سکتا ہے کہیں بھی بیہ سکتا ہے جہاں اس کو اچھا پرائس ملے وہاں وہ بیچے اس بات کے لیے انہوں نے لگاتار ابھی نیا کانون بنایا ہے جس کے لیے کئی دلال اور کانگریس پارٹی اس پر ناراض ہے کہ صاحب کسان کیوں بیچے کا کتے ہیں ارلک دوسرے جگہوں پہ وہ جیسے دیتا تھا پہلے بیچولیوں کو بیسے دے جو بلکل گلت ہے کہ اندر سرکار لگاتار کام کر رہی ہے کہ وہ ہر حالت میں کسانوں کا عمدنی بڑھے آپ امیاد کیجئے یہ بھی سرکار نئی نئی بنی تھی تو پہلے کسانوں کو بہت ہی قلت کے بعد اور کئی گناہ دام کے بعد ملتا تھا ان کو اپنا وہ یوریا اور ابھی کن سرکار نے یوریا کا اپیوگ پہلے کئی انڈرسٹی میں ہوتا تھا کسانوں کو بلے انڈرسٹی میں چلا آتا تھا انہوں نے نیل کوٹیڈ یوریا کا کھوچ کیا اور اب یہ ہر جگہ پر اچھت مل میں ایفیلیبول ہے کیونکہ جتنا بھی کام کن سرکار نے کیا وہ لگاتار اُلٹا کبھی کوئی بھی کارکرام کسان کے لئے نہیں کیا اتنا ہی نہیں ہے جب ہمارے پدھان منتری اٹل بیہاری باز بہی جی نے چھوڑا تھا اس بخت گروت ریٹ چار پرسن تھا جس کو انہوں نے گھٹا کے دو پرسن کر دیا جب انہوں نے ہینڈ ور کیا تھا ہمارے مہدی پدھان منتری جی کو دو پرسنٹ آگے تھا چار پرسنٹ دو پرسنٹ یعنی آپ سوچئے کتنا بھلائی کا کام کانگریس اور ان کے سعیوگی دل کر رہے تھے ابھی ایک بات آپ کو بتاتے ہیں جیسے یہ سو پرسنٹ میں سو پرسنٹ میں نبی پرسنٹ یہ ہے کہ جو دلال ہیں وہی ناراض ہیں کوئی کسان ناراض نہیں ہے آج جو پنجاب کے اسطحیتی ہے پچھلے سال سے بائیس پرسنٹ بائیس پرسنٹ ادھک پروکورمنٹ ہوا آن آج کا دھان کا اور ابھی کے اسطحیتی میں آپ سمجھ لیجئے کہ اس میں سے فیپٹی نائن پرسنٹ جہاں کے لوگ ایجٹیشن کر رہے ہیں وہی پر ہوا یعنی پنجاب میں ہوا تو پنجاب کے لوگ اگر ناراض جاتے تو کیوں دھان اپنا بیشتے کیوں کہتے دھان اپنا مارکٹ میں دیتے اسے ساب جائر ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں گیر کانونی کام کر رہے ہیں لوگ وہ تن کر رہے ہیں اور کوئی کام اور کوئی کام نہیں ہے اس لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے سرکار کے خلاف پولنا ہے سرکار کے خلاف کام کرنا ہے میرا نام راجی برنجن ہے میں پردیش بھیار بیجے پی کا اپا دھیا چھو بیہار کے راجگیر میں پہلی بار تین دیوشیے راجستر ایڈوینچر کیمپ کا آیوجن ماؤنٹ پتالسو پک پر تیس فٹ کا تیرنگا لہرہ چکی بیہار کی بیٹی نیسو سنگھ کے دوارہ بیہار کی راجگیر میں 15 دسمبر سے 17 دسمبر تک راجستر ایڈوینچر کیمپ کا آیوجن کیا جا رہا ہے ایڈوینچر کیمپ کے دوران آپ کی ڈھکنے کی ویوستہ کے ساتھ ساتھ کھانے کا بھی پرابند راجستر پرمان پتر کے ساتھ میڈل اور ٹروفی کا بھی سمبھار ایسا موقع نہ ملے گا کبھی دوبارہ آپ سبھی بھارتی یوگا کھلاریوں کے لیے سب سے سنہرہ موقع اپنے سپنوں کے آسمانوں کو چھونے کا تو دیر کس بات کی آج ہی پنجی کرن کروائے اور ایک سے بڑھ کر ایک ایڈوینچر کھیلوں میں اپنے پرتیبھاہوں کو دکھائیں آدھک جانکاری اور پنجی کرن کے لیے سمپرک کریں موسوسیق موبائل نمبر 8817309641